بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکٹر میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں پرکن ریکشن کے بارے میں پرکن ریکشن ایک ایسا ریکشن ہے جو کہ صنمک ایسڈ کی فورمیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی ہم لوگ صنمک ایسڈ بنانا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ والا پروسس کرتے ہیں یہ والا ریکشن پر فارم کرواتے ہیں اور ہمیں جو ہے پروڈک کے طور پر صنمک ایسڈ ملتا ہے اور اسے نامی کیسید جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ الفا بیٹا انسیچوریٹڈ ایرومیٹک ایسید بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایرومیٹک ایسید ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی نا کوئی کلوز چین یا کلوز رنگ لگی ہوئی ہوتی ہے چیک ہے تو اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں ایرومیٹک انسیچوریٹڈ ہے کہ کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس میں ڈبل بانچ پریزنٹ ہوتے ہیں اور الفا بیٹا یعنی الفا اور بیٹا پر ڈبل بانچ پریزنٹ ہو سکتے ہیں تو اس نامی کیسید کو ہم کہتے ہیں الفا بیٹا انسیچوریٹڈ ایرومیٹک ایسید اور یہ بنتا کیسے ہے کہ جب ہم لوگ ایک الڈی ہائیڈ کو ایک ایرومیٹک الڈی ہائیڈ کو ایرومیٹک الڈی ہائیڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایسا الڈی ہائیڈ جس کے اندر کوئی نہ کوئی کلوز چین یا کلوز رنگ لگا ہوا اور ساتھ جیسے فنائل ہو گیا یا کوئی اور بنزین بگرہ رنگ لگے ہوئے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایرومیٹک الڈی ہائیڈ ہے اور ایرومیٹک الڈی ہائیڈ یہ جو ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں یعنی فنائل کا گروپ ساتھ لگا اور یہ ساتھ سی ہے جو اینی الڈی ہائیڈ کا فنکشنل گروپ ہے یہ ساتھ لگا ہے اس کو ہم لوگ نون انولائزیبل الڈی ہائیڈ بھی کہتے ہیں نون انولائزیبل الڈی ہائیڈ کا آپ اس کو ریموف کر سکو اور انولائزیبل الڈی بنا سکو انولائز کیا ہوتا ہے انولائز ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے اس میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور جس کاربن نے ڈبل بانڈ بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک او نیگیٹیو پریزنٹ ہوتا ہے یعنی او اور او کے اوپر نیگیٹیو کا سائن جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مطلب ڈبل بانڈ ہے اور ڈبل بانڈ جن دو کاربنز نے بنایا ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کاربن کے ساتھ او نیگیٹیو اٹیچ ہے تو آپ کہو گے انولائٹ ہے اور اگر ایسا کاربن جس نے ڈبل بانڈ بنایا ہے دوسرے کاربن سے ان دولوں کاربن میں سے کسی ایک کے پاس اگر او ایچ گروپ ہوگا تو آپ کہو گے یہ انول ہے اگر او نیگیٹیو ہوگا ڈبل بانڈ کے ساتھ تو انولائٹ اور اگر او ایچھ ہوگا ڈبل بانڈ کے ساتھ تو آپ کہو گے اس کو یہ انول ہے تو یہ جو الڈی ہائیڈ ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہم نے ایسا یوز کرنا ہے جو انولائزیبل نہ ہو ٹھیک ہے یہ نون انولائزیبل الڈی ہائیڈ ری ایکٹ کرے گا ویدہ ایسیڈ اینڈ ہائیڈرائیڈ ایسیڈ اینڈ ہائیڈرائیڈ جو ہے یہ انولائز ہو سکتا ہے کس طرح سے انولائز ہو سکتا ہے انولائز کا نا آپ لوگ ایک اور مطلب بھی لے سکتے ہو کہ یعنی اس میں دو دو فنکشنل گروپس پریزنٹ ہے تو یہ انولائز ہو سکتا ہے یہ انولز میں کرنوائز ہو سکتا ہے کس طرح سے ہوگا ہم آگے میکنزم میں دیکھیں گے ایسیڈ اینڈ ہائیڈرائیڈ ری ایکٹ کرتا ہے نون انولائزیبل الڈی ہائیڈ کے ساتھ اندہ پریزنس آف سالٹ آف ایسیڈ اب سالٹ آف ایسیڈ کا ری ایکشن ہم لوگ پر فارم کروائیں گے اندہ پریزنس آف سالٹ آف ایسیڈ یا سوڈیم ایسیڈ اور بنائے گا کیا سینہ میک ایسیڈ بنائے گا سینہ میک ایسیڈ کیا ہوتا ہے یہ فنائل کی جگہ پہ اگر آپ لوگ ایک بنزین رنگ اٹیج کرنے تو بنزین رنگ ساتھ یہ والا سٹرکچر ہوگا پھر ساتھ ڈبل بانڈ ساتھ یہ سی ڈبل بانڈ او او ایچ اب اس کو آئی رہی ہے نا سی او ٹو یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ نہیں ہے یہ سی سی کے اوپر ڈبل بانڈ او اور اس طرف ساتھ او ایچ سمجھ رہی ہے تو یعنی کہ یہ ایسیڈ ہے کارباکسلک ایسیڈ کا گروپ پہ اینڈ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا میکنیزم پر فارم کریں تو یہ ریکشن کس طرح سے پروسیڈ ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک مولیکیول آپ کو نظر آ رہی ہے ایسیڈ این ہائیڈرائیٹ� اب اگر آپ کو کاغی it confبار رہے ہیں میں آپ کو کلیئر کر دوں کی ایسیڈ این ہائیڈرائیٹ کیا ہوتے ہیں suppose کریں آپ کا پاس دھو ایسیڈکyi ایسیڈ کے مولیکیول ہے آر passiert اور آر سرこう ہ دو مولیکیول آپ کے پاس ڈ有沒有 اور ح точки مطلب ایک میں سے اور حد ایک دوسرے میں سے حد ایک حد ایک بچتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سکینڈ یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں اگر کہ آپ کے پاس ایک گروپ ہے R C double bond O bond OH ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں ایک اور گروپ ہے وہ ہے OH bond C double bond O bond R ٹھیک ہے تو یہ دو ایسٹک ایسٹ کے گروپ سے اگر آپ یہاں سے water کو remove کراتے ہیں یہ والا water اگر یہاں سے remove ہو جائے ٹھیک ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے O مطلب R bond C double bond O bond O bond C double bond O bond R ٹھیک ہے تو اس والی چیز کو جو ہمارے پاس product بنائے اس کو ہم کہتے ہیں acetic enhydride ٹھیک ہے تو یہ acetic enhydride جو ہے یہ ہمارے پاس use ہو رہا ہے یہاں پر اس کو ہم use کریں گے کس کے ساتھ reaction کروائیں گے اس کا ہم لوگ اس کے اندر add کریں گے یہ جو ہے وہ aldehyde non inolizable ڈی 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 ڈڈ کریں گے اور صالت کریں گے اب یہ چیزیں reaction کس طرح سے perform ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے لینا ہے acid enhydride acid enhydride کے اندر کیا ہوگا کہ attack کرے گا اس کے اوپر ایسی ٹیٹ آئین ابھی اسی ٹیٹ آئین کہاں سے آیا آپ نے اوپر دیکھا نا کہ صوڈیم ایسی ٹیٹ پریزن تھا اور ہم نے صوڈیم ایسی ٹیٹ کے اوپر آئین جو ہیں وہ prominent کہیں گے نہیں اس کے اوپر نیگٹیو کا سائن ہے اس کے اوپر پوزیٹیو کا سائن ہے ایسی ہے نا تو جو پوزیٹیو کا سائن اگر ہم اس کو الادہ کرنا اور یہ نیگٹیو تو پیچھے ایسی ٹیٹ آئین بچ جائے گا ایسی ہی ہے سمجھیں سی ایسی ٹی سی ڈی بل موڈ و اور و نیگٹیو تو ایسی ٹیٹ کا آئین جو بچ گیا ہے یہ اس کے اوپر آ کے اٹیک کرے گا کیونکہ ہاں پر صوڈیم تو نکل گیا نا تو یہ اس کے پر آ کے اٹیک کرے گا اور یہ ایسا بے سیکٹ کرے گا جب یہ ایسا بے سیکٹ کرے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ آ کے اس ہائیڈروجن کو کیپچر کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مولیکل اس طرح سے بنے گا سمجھ میں آپ کو کیا ہوگا کہ اس کے جو ریزلٹ ہے اس میں کیا بنے گا ہمارے پاس ایسیٹک ایسیڈ ایک تو ہمارے پاس بنے گا ایسیٹک ایسیڈ یعنی ایسی او ایچ پلس دوسری چیز کیا بنے گی جو مولیکل سا بیچھے بچا یہ ہی لکھیں گے اب لکھنا زیادہ سٹائٹ کریں گے دیکھیں ڈبل بانڈ او اہاں ایک چیز رہ گا یہ ہائیڈروجن کہاں سے آیا آپ یہاں پر آر گروپ لگا سکتے ہیں دونوں سائز پر ادھر بھی آر ادھر بھی آر تو آر گروپ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہائیڈروجن بھی ہو سکتی اور میتھائل گروپس بھی ہو سکتا ہے ہم نے اپنی یہ تھا ڈبل بانڈ او اور یہاں صرف ہائیڈروجن نکل گیا اب جو یہاں پر کاربن تھا یہاں جو بھی تھا وہاں پر ڈیفیشنسی کریئٹ ہو گئی ہے نا کاربن پر ڈیفیشنسی کریئٹ ہو گئی تو کیا کرے گا ساتھ والا کاربن یہ والا کاربن اس کی ڈیفیشنسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اوکسیجن کے ساتھ مونٹ ٹوڑے گا اور یہاں ڈبل بانڈ بنائے گا تو یہ پروڈکٹ میں کچھ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں یہ ایسے یہ اوپر تھا نا یہاں ڈبل بانڈ تھا اب یہاں ڈبل بانڈ نہیں آئے گا اب یہاں پر کیا آئے گا او نیگیٹیو ٹھیک ہے اور ڈبل بانڈ کہاں شفٹ ہوگا اس جگہ پر اس نے ڈبل بانڈ بنا لیا اپنے ساتھ والے کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی اب نیکسٹ ٹیپ میں کیا ہوگا یہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آیا ہے جو ایک اینائن بنا ہے اس کے اندر اس کے اوپر اب یہ ریکٹ کرے گا ہمارے پاس جو فنائل تھا اور جو الڈ ہائیڈ تھا اس میں سے کچھ پورشنز آئے گا اور یہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اب اس میں سے اچھاپ ریموو کر دیں گے یہ والا اچھا جو ہے الڈ ہائیڈ ڈ ہائیڈ کا یہ والا اچھا پیچھے مولیکیور بچے گا وہ آ کے اس کے اوپر اٹیک کرے گا اٹیک اس طرح سے کرے گا اس کے ساتھ آپ یہ پروڈکٹ آگے ہم نے اچھاپ کیا نایڈ پر ہیا ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسری طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کیا چیز آگے اٹیک کرے گی لیا پر اپنس ہے ایک ڈبل بانڈ او سی اور یہ آپ کے پاس ہے فنائل سمجھا ہے یہ کیا لکھا میں نے یہ لکھا ہے کہ مطلب فنائل فنائل کا یہ جہاں پر کچھ نہیں مطلب یہاں پر کارون ہے تو فنائل کارور اور ڈبل بارڈ او اس گروپ نے یہاں پر آ کے اٹیک کیا ہے یہ والا گروپ جب یہاں پر اٹیک کرے گا تو یہ بھی ساتھ میں اٹیک ہو جائے گا ٹھیک ہے چین تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی کس طرح سے ریاکشن ہوگا یہ بلکہ یہاں میں نے ایرو لگا دیا غلطی سے نیچے کو ایرو جائے گا کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا مولیکل پہلے آپ نے سارا ایسی لکھ دینا یہاں گیا ہمارے پاس ڈبل بارڈ او یہاں گیا او اور یہ والا اس طرح ایسے تھا اب دیکھیں یہاں پر ڈبل بارڈ تھا کیونکہ دیفیشنسی تھی اس کاربن کی ڈیفیشنسی کو فنائل پوری کر دیتا ہے یہ والا مولیکل ساتھ میں اٹیارچ ہو جاتا ہے کاربن یہاں پر کاربن ہے یہ والا اٹیارچ اگر ہو جاتا ہے تو مطلب اس کی ڈیفیشنسی کمپلیٹ ہو گئی پوری ہو گئی تو یہ واپس ڈبل بارڈ اوپر بنا لے گا تو یہاں پر ڈبل بارڈ اوکسیجن دوبارہ سے بن جائے گا صحیح ہے یہاں پر ڈبل بارڈ اوکسیجن بن گیا اب یہ دوبارہ سے یہ والا پورشن یہ جو کاربن تھا اور اس کاربن کے پاس بھی ہمارے پاس کیا تھا او نیگٹیو اور یہ ہمارے پاس آگیا فنائل سمجھائے گی یہ والے رییکشن کی دوبارہ سے سن لیں کیا ہوئے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس فنائل تھا اور سی ڈبل بارڈ او تھا اس نے آکے یہاں پر رییکٹ کیا ٹھیک ہے اور اس نے رییکشن کرنے کے بعد یہ جو یہاں پر کاربن پریزن تھا ٹپ پر جس کے پاس پہلے دیفیشنسی پھر اس نے دیفیشنسی کی وجہ سے ڈبل بارڈ بنایا تھا اس کاربن کے ساتھ آکے اٹیچ ہو گیا جب یہ اس کاربن کے ساتھ آکے یہ والا کاربن اٹیچ ہو گیا تو ظاہر ہے یہ کاربن اٹیچ ہو رہا ہے تو فنائل اس سائیڈ پر آجا گا اٹھ کے اور اوکسیجن جو ہے اس کے ساتھ ایک بارڈ توڑ لے گا کاربن کیونکہ کاربن کے پاس زیادہ بارڈ ہو گئے تو کاربن جو تھا یہاں پر اس نے جو ہے اس کے ساتھ فنائل کے ساتھ بانڈ بنائے اس کے ساتھ ایک بانڈ تو دیا تو اکسیجن پر کیا ہوا اکسیجن پر ڈیفیشنسی آگئی ہے اب نیکس سٹپ میں کیا ہوگا نیکس سٹپ میں یہ ایک کھلا ہوئا رنگ ہے ناا آپ نے اس کو ایک کلوز رنگ بنانا ہے کلوز رنگ کس طرح سے بنے گا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا صدحان سے آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ یہ جو رنگ بنے گا کلوز یہ کس طرح سے بنے گا آپ نزینا چاہ singers نہ ہوتا ماں ایک ٹپ پکڑلیں گے اب ایک سائز کو سٹاٹ کرنے کیا جیسے ایسا ہمارہ پس یہ کاربن Isso ہمновے پس پہ پھٹا کاربن Investment Council کھر ماتھایا یہاں لکھ دیا ٹھیک� اس کے بعد آپ نے دیکھا ساتھ کیا ہے Tr정 Uh بنزین کی شکل سارلا۔ اب آمینہ generation ماہ Halloween بنزین اس طرح سے بنا بتا ہے اس کے بعد ایک اور کرمن ہے آپ نے اس طرح سے بنا دیا چکے اس کے بعد ایک كاربن ک� پٹنیں ملا لکھے ماہ جان پر ایک وہ بن رہا ہے اس طرح سے آپ کو سمجھا ان homo کا قمع ہون ناے یہ بات کی وہاں پر کاربن ہے لیکن وہ آپ کی easiness کے لئے چلیں یہاں ایک دوسبیر کاربن لکھ بھی دوں یہاں پر ہے وہ ایک اور کاربن ہے اس کے بعد ایک اور کاربن ہے اس کے بعد ایک اور کاربن ہے اور اس کے ساتھ ایک اکسیجن ہے وہ نیگٹیو اور اسی کاربن کے ساتھ یہاں فنائل بھی ہے ہم نے یہاں فنائل لگا دیا یہ سمجھا ہی بات ٹھیک ہے اس کو ہم نے کلوز سٹرکچر میں چینج کیا تھوڑا سا اب کیا ہوا اب ہم نے باقی چیزیں پوری کرنی ہے یہ تو پہلا والا کاربن تھا اس کے ساتھ ڈبل بانڈ او بھی تھا اور ایک اور بانڈ بھی تھا ایسی تھا تو ہم یہاں پر اس کا ڈبل ڈا انڈ او بھی شو کر دیں گے اور ایک جو ہے اس کے ساتھ ہم وہ بھی شو کر دیں گے یعنی یہ ڈبل ڈ او تھا اور ایک اور بھی باون تھا ٹھیک سمجھا ہی یہ والی اس کے بعد نیکس میں کیا ہے اس کے بعد سگل تھا ٹselling ٹھی ٹباس دیقی ٹھیک ٹھیک ٹیک ٹک کے دیگر پر کیا ہے پھر خالی continu cine и для Tabern 보니까 ثم如果你 поп третьا cabми اور پھر csay اس جو چیزیں یہاں تھی ان کو ایکسچینج کر دینا مطلب یہ فنائل اس طرف آ جائے گا یہ سی ڈبل بانڈ اس طرف آ جائے گا اب گھبرانہ بلکل نہیں بہت ایزی سٹپ اگلا ہے یہ نیکس میں آپ نے کیا کرنا ہے سمپل میں آپ کو ایزی ویس کا بتاتی ہوں یہاں سے شروع کرنا ہے یہ والا کاربن رکھ دیا ادھر اب یہ کاربن ہے اس سائیڈ پر ٹھیک ہے تو پہلے کاربن بنا لیں ایک اور کاربن آ گیا بانڈ سی اور یہ والا جو ہے یہ سی اب یہ والا ادھر لے کے جانا ہے نا تو یہاں ہاں لگ دیا سی ڈبل بانڈ او ٹھیک ہے اور یہ والا ادھر لے گا تو یہاں پر لگ دیا سی فنائل اب اوپر اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں یہاں پر بھی اکسیجن ہے یہاں پر بھی اکسیجن ہے تو ہم دونوں جگہ پر اکسیجن لگ دیں گے لیکن یہاں پر نیگٹیف سائن والا ہم نے ادھر لے جانا ہے تو یہ اوپر آگے نیگٹیف اور یہ والا پورشن ہم نے یہاں لے آنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا سی ڈبل بانڈ او ٹھیک ہے یہ کی ایسے ہو گئے اس طرح سے سی ڈبل بانڈ او اور سی کے ساتھ ایک اور بانڈ تھا سمجھائی یہاں پر کیسے انورٹ کیا ہم نے سمپلی اس کو اٹھا کے اس طرح پلٹا دے دیا اور اس طرح سے یہ ریکشن جو ہے وہ تھوڑا سا پروسیڈ کیا آگے کی طرف اب نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا یہاں پر جو ایک اکسیجن پریزنٹ ہے اس کے پاس ہے دیفیشنسی مطلب بانڈ کم ہے اس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہیں یہ نیگٹیف کا سائن آیا ہے اس کو بانڈ بنانے کی ضرورت ہے یہ کیا کرے گا یہ کاربن کو کہے گا کہ میرے ساتھ بانڈ بناو یہ اپنے الیکٹرونز یہاں دے گا اور کاربن کو کہے گا یہاں پر میرے ساتھ بانڈ بناو تو یہاں پر کاربن جو ہے اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اور کیا ہوگا ایز ای ریزلٹ کاربن کو ڈبل بانڈ توڑنا پڑے گا اکسیجن کے ساتھ جب کاربن اوکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ توڑے گا تو اس اوکسیجن پر نیگیٹیو کا سائن آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے کہ یہ کیا ہوا ہے اور نیکس ٹیپ جب میں کروں گی نا تو اس میں میں یہاں جو سی سی رکھے نا یہ اب میں نہیں شو کروں گی ٹھیک ہے اوکسیجن میں شو کروں گی لیکن سی کو میں بس بینڈ کروں گی تو آپ کو سمجھ جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ پریزنٹ سی ہے اوکسیجن کے ساتھ ایک وانڈ کاربن کا توڑ دینا کیونکہ کاربن سے ٹیوہ جائے یہ دیکھئے یہ ہم لوگوں نے بنانا شروع کرنا ہے یہاں سے شروع کرتا ہوں یہاں پر کیا ہے اوکسیجن یہ ایک کاربن یہ دوسرا کاربن یہاں پر ابھی کیا ہے اوکسیجن سمجھا ہے یہاں تک ہی وہی چیز صرف کاربن شو نہیں کی ہے باقی سرہ کچھ وہی ہے یہاں پر میں نے لگا دیا فینائل کا گروپ اور یہاں پر میں نے لگا دیا دبل بانڈ ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ میں میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے بانڈ بنانا تھا یہاں پر تو یہ میرے پاس آ گیا بانڈ جو میں نے کاربن کے ساتھ بنایا اور کاربن نے جو ہے وہ بانڈ بنایا ہوا ہے اکسیجن کے ساتھ بھی ٹھیک تو یہاں پر میں کاربن کے بانڈ شو کر دوں گی یہاں جگہ کچھ اس طرح سے یہ والا بانڈ ٹھیک ہے اور ایک اکسیجن جو ہے اوپر پریزن تھا اور ایک اس کا ڈبل بانڈ تھا یہ اس طرح سے آ گیا سمجھائیے آپ کو یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف اور صرف یہاں پر میں نے بانڈ بنایا ہے ان کے درمین میں بانڈ بنایا ہے کاربن کے اور اکسیجن کے درمین میں اور کاربن کے ساتھ ایک بونڈ تو پہلی تھا تو یہ وہ والا بونڈ ہے اور ڈبل بونڈ آکسیجن تھا اب ایک بونڈ آکسیجن رہ گئے یہ وہ والا ہے اور سات آکسیجن کے پہلے سے اٹیش تھا تو یہ اٹیش ہے اور میں نے اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی ٹھیک ہے اب آپ کو ایک چیز صرف میں بتا دوں کہ یہ جو یہاں پر ہم نے چین بنائی ہے اس کے نیکس ٹیپ میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا یہ والا آکسیجن اب unstable ہو گیا پہلے یہ والا اکسیجن انسٹیبل تھا اس نے کہا میرے ساتھ بانڈ بناو کاربن نے بنا لیا اب یہ والا اکسیجن انسٹیبل ہو گیا یہ اکسیجن کیا کرے گا یہ پھر کاربن کو کہے گا میں نے ایک تمہارے ساتھ بانڈ بنایا میرے ساتھ ایک اور بناو ٹھیک ہے کیونکہ وہ مجھے سٹیبل ہونا ہے تو یہ سٹیبلیٹی اچیف کرنے کے لیے اکسیجن یہاں پر اپنے الیکٹرانز دے گا کہے گا یہ والا بانڈ بریک کر دو اپنا ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ میں یہ والا بانڈ بریک ہو جائے گا اور مولیکیول جو ہے وہ کچھ اس طرح کی فارم میں آ جائے گا یہ آپ نے وہی اس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے یہاں تک وہی چیزی ہے اور یہاں پر کیا لگا تھا فینائل کا گروپ اور یہاں پر جو ہے وہ کاربن ہے اور یہاں پر بھی کاربن ہے اور کاربن کے ساتھ یہاں پر اکسیجن ہے اور ادھر کیا ہے اکسیجن ڈبل بانڈ ٹھیک ہے وہی چیزی ہے صرف کیا ہوگا یہاں سے بانٹ ٹوڑ لیا ہے اکسیجن نے اپنا تو یہاں پر ایک اکسیجن اور یہ اس طرح سے ایک اکسیجن سمجھ آئیے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوا یہ والا ایک اکسیجن یہ والا ہے اور ایک اکسیجن یہ والا ہے اس والے کے ساتھ کاربن نے ڈبل بانٹ بنا لیا اور یہ والا اکسیجن اس طرح سے رہ گیا اب یہ والا فیکٹر ہے نا یہ والا یہ والا یہ چیز ہے یہ اس کو آپ لے سکتا ہو سی او ٹو نیگیٹیو سی او ٹو نیگیٹیو کا مطلب کاربن ڈائی آکسائیڈ نہیں ہے سی او ٹو نیگیٹیو کا مطلب ہے کہ سی ڈبل بانڈ او بانڈ او نیگیٹیو صحیح ہے تو یہاں پر یہ اس طرح سے سٹرکچر بن گیا یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی آدھے سے زیادہ رییکشن جو ہے نا ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب صرف اور صرف ہم نے اس میں ایسیڈ ایڈ کرانا ہے اور ایک طرح سے دو طرح سی ایٹ کرے گا یا تو یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر ایسیڈ ایڈ کر دیں گے تو یہ رییکشن جو ہے وہ سنمی کے سر دے دے گا یا پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ایسیڈ این ہائیڈرائیڈ ایڈ کریں گے اور وہ پھر تھوڑا سا موو کرے گا آگے اور پھر اس پر دوبارہ ایسیڈ ایسیڈ ڈالیں گے اب نیکس ہمارا بڑا آسان سا جو ہے وہ سین ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ایسیٹیٹ ایسیڈ 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 جب ہم اس میں ایڈ کریں گے اے سی او ایچ جب ہم نے اس میں ایسیڈ ایسیڈ ایڈ کیا نا تو کیا ہوگا ایسیڈ ایسیڈ یہاں پر آئے گا اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اب کس طرح سے رییکشن جو ہے پر فورم ہوگا یہ ہم نے لگا دیا فنائل یہ تھا اکسیڈ اس کے اوپر والا سمان جو ہے وہ ایسی رہے گا مطلب یہ اس طرح سے تھا صحیح ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا تھا یہ والا پورشن یہ یہاں پر تھا کار مطلب یہ ایسی تیٹ آئین تھا تو ہم اس کو تھوڑا کھول کے لیچ لیں گے مطلب یہ تھا سی ڈبل بارڈ او بارڈ او نگیٹیف تھا تو اب او تھا اور اس کو ہائیڈوجن کی کمی تھی تو اب اس نے جو پہلے ہائیڈوجن لے کے کیا تھا اس نے ہائیڈوجن یہاں پر ڈونیٹ کر دیا اس کو سمجھائی تو یہ کیا ہو گیا او ایچ صحیح ہے یہ تھوڑا سا گچ بچ سا ہو گیا لیکن مجھے امید ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہوگی یہ والا پورشن یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں تک پروسیڈ ہو گیا نیکس سٹیپ میں انولائزیشن ہوگی انولائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ اگلے والے سٹیپ کے اندر دو اسٹیٹ آئین نکل جائیں گے ٹھیک ہے اور پیچھے جو مولیکیول بچے گا وہ ہمارے پاس ہوگا سننامی کے ساتھ اب آپ سوچتے ہو کہ دو اسٹیٹ آئین مطلب کہاں سے بچ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں دو اسٹیٹ آئین تو ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ دو اسٹیٹ آئین کہاں سے آئیں گے ایک تو ہمارے پاس یہ ہو گیا ہم نے یہاں پر ایرو لگایا کہ ہمارے ریکشن آگے پروسید کر رہا ہے آگے پروسید کر کے ہم لوگ یہ مولیکیول ڈراؤ کریں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ تھا اس طرح یہ تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا او اور ایچ یہاں پر ہمارے پاس پریزن ہے فنائل اور یہ اگر ہم دیکھیں فنائل سے اوپر اوکسیجن ہے اور اس اوکسیجن کے ساتھ ہمارے پاس اٹیچ ہے ایسے ٹھیک ہے ہم لکھی یہ بنا رہے ہیں وہ بنانے میں تھوڑا سا چینجنگ آ جاتی ہے اس میں آپ نے کوئی ٹینشن نہیں دینی یہاں پر ڈبل وانڈ تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اوپر او ایچ تھا صحیح سمجھائے یہاں تک کیا ہوا ہے یہاں پر اوپر او ایچ آیا نیچے بھی او ایچ آیا دونوں جگہ پر او ایچ او ایچ ہو گئے اور یہاں پر ڈبل وانڈ ہو گیا انولائزیشن ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی ہے یہ فنول تھا ہمارے پاس یہ ویسی رہا ہے اوپر اوکسیجن تھا اور اوکسیجن کے اوپر والا سمان جو تھا وہ بھی ویسے کا ویسی رہا ہے صحیح چینجنگ کہاں پر آئی ہے ہمارے پاس یہاں پر ڈبل وانڈ ہو گئے چینجنگ کہاں آئی ہے ہمارے پاس کہ یہ کاربن تھا نا ٹھیک ہے یہاں پر اس جگہ پر کاربن پریزنٹ ہے اس کے ساتھ ڈبل وانڈ بنایا ہے کاربن نے کیسے اس کا اوکسیجن کے پاس بھی ایک ہائیڈوجن آگیا ہے اس کے پاس بھی ایک ہائیڈوجن آگیا ہے کاربن کے پاس ہوگی دیفیشننگ تو کاربن نے یہاں پر ڈبل وانڈ بنا لیا تو صرف اچھ ایک مولیکول میں چینجنگ کہاں آئی کہ کاربن نے یہاں پر ڈبل وانڈ بنا لیا ہے اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا ایک اور اسیٹیٹ آئین آئے گا جس نے یہاں پر ہائیڈوجن ڈنیٹ کیا تھا وہ واپسی آگئے لینے ٹھیک ہے اب یہ تو ایسیٹیٹ آئین آیا ہے یہ کیا کرے گا یہ یہاں سے ہائیڈروجن کو دوبارہ ایکسٹریک کر لے گا صحیح ایک ایسیٹیٹ آئین تو ہمارا ہے ایک ایسیٹک ایسیٹ جو ہے وہ یہاں سے نکل گیا اور دوسرا کیا ہوگا کہ یہ جو یہ والا مولیکل ہے یہ اب اس کی باری ہے یہ بھی نکل جائے گا جب یہ دونوں نکل جائیں گے تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا یہ والا یہ فنائل آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس طرح سے بنا دیں گے اور یہ ایسیٹیٹ یہ سی ڈبل او سی او ٹو ایچ دوبارہ نکل آیا مطلب سی ڈبل سی یہ سی ہے نا اور ایک او دوسرا او سی او ٹو اور ایک یہ ایچ ٹھیک تو یہ ہم نے یہاں پر لگا دیا سی او ٹو ایچ اور دوسری چیز ایک ہی ڈبل بونڈ تھی یہاں پر یہ ڈبل بونڈ آگیا یہ ہمارے پاس سسنامک ایسیڈ ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یہاں تک سمجھ آئی ہوگی دوسرا سٹیپ کر کے دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسیٹی کین ہائیڈ آئیڈ آئیڈ ہو سکتا ہے یا ایک بار اس کو دوبارہ روائز کر دی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی تھوڑی گش بچ سی مچ گئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ پروڈکت تھا جو ہم نے پیچھے بنایا تھا یہ ایک انٹر میڈیٹ تھا اس کے اندر آگے دو رییکشنز ہو سکتے ہیں یا تو ایسیٹ ایک ایسیڈ آئیڈ ہوگا یا پھر جو ہے وہ ایسیڈ این ہائیڈ آئیڈ ایک اور آئیڈ ہو جائے گا جس طرح جہاں سے رییکشن شروع ہوا تھا اس طرح سے دوبارہ پروسیڈ کرے گا پھر ایسی او ایچ تلے گا اور نکلے گا وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوگا یہاں پر یہ والا دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا ہے ایسیڈ کی ایسیڈ آکے ایڈ ہوا یہاں پر اس نے یہاں پر ایچ دے دیا اپنا جب اس کو ایچ دے دیا یہ سی ڈبل او ایچ بن گیا یہاں مطلب ایک ایسیڈ کی فارمیشن ہوئی ہے یہاں پر ایسیڈ بن گیا اوپر بھی ایک ایسیڈ آئین پریزنٹ ہے اب کیا ہوگا نیکس ٹیپ میں کہ ایک ہائیڈروجن اور آ جائے گا یہاں پر اس والے کے ساتھ اس والے اکسیجن کو بھی ہائیڈروجن مل جائے گا اس والے کو بھی ہائیڈروجن مل جائے گا اور یہ جو ڈبل بونڈ اس جگہ پر تھا اس کاربن پر جب ڈیفیشنسی آئے گی وہ ڈبل بونڈ اس جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے گا مطلب یہاں آ جائے گا صحیح ہے تو یہاں پر ڈبل بونڈ یہاں ٹرانسفر ہو گیا اوپر او ایچ اور ادھر بھی او ایچ اب کیا ہوگا ایک اور ایسی ٹیٹ آئین آیا جیسے یہاں پر جو یہاں پر جو اپنا ہائیڈروجن دے کے گیا تھا وہ اپنا ہائیڈروجن واپسی لینے آ گیا تو وہ اپنا ہائیڈروجن واپسی لے جائے گا تو یہاں پر جو ہے وہ پھر سے ڈبل بونڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ڈبل بونڈ یہاں پر تھا اس کاربن پر وہ ایدھر ٹرانسفر ہو جائے گا کیونکہ اوپر سے اس کے پاس بھی دیفیشنسی آ گئی ہے دوبارہ سن لیں جب یہ والا مولیکیو نکلے گا تو یہاں پر دیفیشنسی نہیں آ جائے گی پلس کا سائن نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی پاس دیفیشنسی پلس پوری ہو جائے گی کیونکہ یہاں سے ہائیڈروجن نکلے اوکسیزن نیگٹیو کا سائن آئے گا اوکسیزن واپس کاربن کے ساتھ بونڈ بنائے گا کاربن یہ والا بونڈ توڑے گا اور یہ بونڈ ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکسیزن نکل گیا اس کاربن پر جو ہے وہ نیگٹیو کا سائن آ گیا کیونکہ اس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہو گیا اب دیکھیں کہ یہ والا اوکسیزن واپس اس کی کاربن سے بونڈ بنائے گا جس کے ساتھ اس نے پہلے توڑا تھا ٹھیک ہے یہاں پر اس نے توڑا تھا نا بونڈ یہاں اوکسیزن ہائیڈروجن کے ساتھ بونڈ بنائے تھا تو یہ اب اسی کے ساتھ واپس اوکسیزن کے ساتھ بونڈ بنائے گا اور یہاں بونڈ ٹو جائے گا اور یہ بونڈ ایتر فرم ہو جائے گا تو یہ بنے گا یہ یہ ہمارے پر سچنامی کہسید سائے اب ہم نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایسیڈیک انہائیڈرائیڈ ایک اور ایڈ ہو سکتا ہے وہ کیسے ہوگا اگر اس کے اندر ایک اور ایسیڈیک انہائیڈرائیڈ ایڈ ہوتا ہے یہ ایسی ٹو جو ہے نا یہ ایسیٹیک انہائیڈرائیڈ یہ نہیں اسیٹیٹ کے دو آئینز ہے اور ساتھ او اے کی ہے صرف ایک وارٹر جو ہے وہ نکل گیا ہے تو نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا اس میں دیکھیں یہاں پر یہ بنانا ہے جیسے پہلے تھا نا سیم ویسے یہاں فینول ہے یہاں پر اکسیجن ہے اس اکسیجن کے پاس جو ہے وہ ڈبل وانڈ او ہے اور اس طرح سے یہ مولیکیون تھا یہاں تک اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ اس طرح سے تھا ڈبل وانڈ او یہ او یہ پھر ڈبل وانڈ او اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے مطلب کہ ایسیٹک انہائیڈ رائٹ دوبارہ آ کے یہاں ٹیچ ہو گیا یہ والا مولیکیون یہاں تھا کتنا ہی ہیں سیم ٹو سیم اس کے بعد یہ والا تھا سی ڈبل وانڈ او بورڈ او تھا ساتھ ایک اور ٹیچ ہو گیا تو مطلب ایک ایسیٹک انہائیڈ رائٹ جو ہے وہ پورا آ کے اس کے ساتھ ٹیچ ہو گیا نیکس ٹیپ میں نیکس ٹیپ میں جو ہے نا یہ انولائزیشن ہو جائے دوبارہ سے اب جیسے اوپر انولائزیشن ہوئی تھی نا اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا تھا سیوں ت pigeons کو بھی ایک ہائیڈوجین مل گیا تھا اور یہ جو یہاں پر آبسیزن تھا اس کو بھی ایک ہائیڈوجین مل گیا تھا اسی طرح نیچے ہوگا یہاں پر جب انولائزیشن کا step آئے گا دونوں جو oxygen یہاں پر ایک present ہے نا یہ والا double bond آخری والا اس کو ایک ہائیڈروجین مل جائے گا تو یہ کیا ہوگا یہ double bond توڑے گا ہاں پر نیکس ٹیپ میں یہاں پر ایچ آ جائے گا صرف ایک چینجنگ آنی ہے یہ ہی آنی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایچ آ جائے گا بلکہ سوری اس والے کے ساتھ نہیں اس والے کے ساتھ ہائیڈوجن آئے گا مطلب اتنی کنفیئی ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ٹھیک ہے یہ دبل بانڈ ایسی رہے گا اس والے کے ساتھ درمیان والے کے ساتھ جو ہے ایک ہائیڈوجن آ کے اٹیچ ہو جائے گا نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا یہ والا بانڈ جو ہے ٹوٹ گیا او ایچ آ کے ٹیچ ہو گیا اب نکلنا ہے چیزوں نے اب چیزوں نے کس طرح سے نکلنا ہے کہ ایک تو بانڈ ٹوٹے گا یہ والا جیسے ہم نے اوپر ایک ایسی ٹائن نکلا تھا اس طرح یہاں سے ایک نکلے گا اور دوسرا سٹیپ کیا ہوگا دوسرا ایسی ٹائن جو ہے وہ یہاں سے نکلے گا یہ والا بانڈ ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو یہ سی سی ڈبل بانڈ ڈ پانڈ بانڈ ڈ نیگٹیو Wu negative Song chloride ملکیو بنا دے گا جا ہے تو اس میں ہوا کچھ نہیں ہے آپ نے ایک ایسے ٹو ایڈ کرنا ایک لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر انولائزیشن لکھنے آپ نے انولیزیشن ہوگا ہے انہائنہ ہے میں انولیزیشن جب ہوتی ہو تو اس میں ہاں پر ہائیڈوجن ہو جائے گا اس والے پر بالان کی طورت ہمیں ایک ہستہ اسی فی آئییا میں سے ملے گا اور درمیان میں زیادہ ہوگا وہ سی ایک ہستہ این کا دو ہزہ ملے گا سی نامک ایسیڈ جین ایک صورت ہمیں اس سی نامک ایسیڈ اگر ایسی اور ایک ستوچھنی میں سے کچھ برزیو ایک اس عام پر ہی ہے ہے یہ ہمارے پاس ہے فینول ٹھیک ہے یہ فینول ہے اور فینول کے ساتھ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے بانڈ نکلے ہوگا یہاں ڈبل بانڈ بنا ہوگا اور یہ سی ڈبل بانڈ او بانڈ او ایچ یہ ہمارے پاس ہے سنامی کیسٹ کا سٹرکچر تو ہوپ صاحب کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا تھانکیو سو مچ